سیریا میں روس اور امریکہ کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آگئے خبر نے پورے میڈلیسٹ میں آگ لگا کر رکھ دی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امریکہ اپنے گھانونی چالوں میں کامیاب ہوتے ہوئے سیریا کے اندر اپنے خطرناک فائٹر جھٹ کو تائنات کرتا جا رہا ہے سیریا میں بہت جلد ایک خطرناک جنگ کا سایا منڈلاتا نظر آ رہا ہے کسی وقت بھی ایک خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ سے آگا کرتا چلوں کہ سیریا کی گورنمنٹ بیتر الاسید کو روسی صدر پیوٹن کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے دوستو پوری دنیا میں اگر جنگ کے خطے کے حوالے سے نظر دھڑائی جائے تو اس وقت سب سے خطرناک جنگ کا میدان سیریا کے اندر سجا ہوا ہے پیارے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ سیریا کے اندر ایک سپر پاور طاقت نہیں بلکہ بہت ساری سپر پاور طاقتیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کوت پڑی ہیں ان خطرناک سپر پاور طاقتوں میں امریکہ کے علاوہ ترکی ایران اور نیٹو آف وائج بھی سیریا کے اندر خطرناک جنگ میں شامل ہو چکی ہیں اور یہ سب خطرناک طاقتیں ایک دوسرے پر خطرناک وار کرتی جا رہی ہیں دوستو یہاں پر خبر میں ایک نیا ٹویسٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ سیریا کے اندر روس بھی موجود ہے لیکن وہاں امریکہ کی اصل جنگ ریشیا کے ساتھ ہے وہ ریشیا کا نام و نشان سیریا میں ختم کرنا چاہتا ہے دوستو اس بڑی جنگ میں روس نے قدم رکھتے ہوئے اپنے خطرناک سپر سانک فائٹر جیٹ مک تھرٹی ون کو سیریا کے اندر تائنات کر دیا ہے یہ خطرناک سپر سانک فائٹر جیٹ آنکھ جپکنے سے پہلے امریکہ کے خطرناک ہوائی اڈوں کو اڑانے کی طاقت رکھتا ہے پیارے دوستو روس نے بڑی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اپنی نیول آپریشن فائٹر جیٹ کو بھی سیریا کے اندر امریکہ کے خلاف تائنات کر دیا ہے ناظرین نے محترم سیریا کے صدر نے روسی صدر سے مدد مانگتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر امریکہ کا نام و نشان یہاں سے ختم کر دو امریکن ہوای اڈوں کو اڑا کر رکھ دو ہم ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں دوستو سیریا کے اندر خطناک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے دوستو اس جنگ کے حوالے سے جوں ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ناظرین محترم اس کے ساتھ یعظت چاؤں گا اپنا اور اپنے پڑوں کا ڈیل سراخیار رکھئے اللہ نکہ بان